ایجیس وقت ہمارے صرف پاکستان طریقہ انصاف کے مرکزی رہنمہ اور ازاد کشمیر کے وزیر آزم صابق سردار تنویر علیہ صاحب موجود ہیں صدا صاحب بڑے عرصے بار آپ سے ملاقات ہو رہی ہے سب سے بہتا ہے تو یہ بتائیے گا جو ناہ علی کا معاملہ ہے اس پر آپ کا کیا ردیعمل ہے دیکھیں میں بنیاد دور پر یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی مقصد آپ کا ہوتا ہے کہ عوام کی حضرت کرو جب پاکستان میں یا آزاد کشمیر میں جس جگہ بھی ہمیں پہلے بھی جو موقع ملا ہم نے لوگوں کی خدمت کرنے کی کوشش کی اور انشاءاللہ یہ خدمت کا سلسلہ جاری رہ گیا اس سے ہمیں کوئی دور نہیں رکھ سکتا آزاد کشمیر کے اندر جو بیردگاری ہے وہ آسمان کو چھوڑے جائے اس میں جو سال دیڑ سال کا عرصتہ آزاد کشمیر میں ہم نے کوشش یہ کی کہ ریاست کی جو بنیادیں اس کو صحیح خطوط پر استوار کیا جائے پرگرام شروع کیے گئے اور اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ آئی ٹی کے حوالے سے آزاد کشمیر میں بہت پوٹینشل تھا ہم نے ابھی وہاں پہ امازون ٹریننگ شروع کی جس میں ہمارے چار چھے سو لوگ ٹرین ہوئے آئی ٹی وہاں پہ پارچ بننے ہیں آپ کا جو اس وقت ہمارا فیشریز کے حوالے سے فیشریز میں ہمارے پاس اتنی اچھی ہے کہ ہماری ہچری ملد ہوئی ہے کیا بات چیت ہوئی اندرونی کہانی بتائیں سب نہیں دیکھیں اس میں کوئی ایسی چیز نہیں اس وقت چونکہ ہم بہت سارے معاملات میں لیکن آپ کے ساتھ بہت سارے معاملات میں ہم بہت زیادہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے ملکوں میں ہو کیا رہا ہے لیکن اس میں ہم اس وقت کی حد تک میں یہ کہوں گا کہ بنیادی مقصد عوام کی خیدوت تھا وہ ہم انشاءاللہ جاری رکھیں گے کسی نہ کسی فارم میں وہ چلے گے اس کا ہاتھ لگ رہا ہے پیچھے ہی سارا کروانے میں کیونکہ آپ کے دل میں بہت سے راز دفن ہے یہ مجھے پڑتا ہے تو تھوڑا سا تو لبکش ہے بہت کچھ بہت لوگ کو پتا ہے لیکن ہم بھی بتائیں گے لاز میں یہ بتا دیں کہ آپ کو لگتا ہے کیونکہ آپ سٹیبلشمنٹ سے مذاکرات بھی کرواتے رہے ہیں طریقہ انصاف کے یہ میں جانتا ہوں ذرائے صحیح بات تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں سے ہوا ہے جو ہمارے ملک میں اور ہم اس وقت ہمارا ملک شدید پریشانی اور مرتبہ میں یہ سمجھتے ہیں کہ اجانی اور اس طرح آپ کی کیفشی سے دو چار ٹھیک ہے ہمارے ملک میں جو سیاسی فیصلے ہیں وہ سیاسی لوگوں کو نہیں کرنا دیا جائے اچھا یہ ہمارے ملک کا علمیہ ہے اور مجھے نہیں بتا کہ ہمارا ملک کس طرح ہو جائے گا لیکن یہ ہل ہوئی ہے الیکشن ہوتے آپ دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں کیونکہ اور سمبلیاں توڑنے کا جو فیصلہ تھا کیا سمجھتے ہیں خان صاحب کا یہ درست تھا دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کے لیے یہ چکے اٹ لارج پبلک کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اگر پبلک آپ سے ڈیمانڈ کر لے لوگ مانے الیکشن ہونے چاہیے چونکہ بہت ساری جگہوں پہ بہت ساری مسائل کا حل الیکشن ہوتا ہے آپ پر الیکشن کی طرف جاتے ہیں آپ مسائل سے نکل آتے ہیں میرا ہمیں یہاں پہ اگر چونکہ بہت ساری اسمبلیاں نہیں ہیں اور اس کا اگر بیٹھ کے میرا یہ تھا کہ ڈیٹ کے اوپر کوئی کنسنسیز ہونا چاہیے کسی ڈیٹ کے اوپر کوئی بات چیز کی جائے اور کنسنسیز کر کے اس ڈیٹ کے اوپر سارے پارٹیوں اس کے اوپر مطرک ہوں پھر اس کے اوپر الیکشن ہوتی ہے لاسٹ پر یہ بتا دیں کہ صرف ازاد کشمیر کے حوالے سے جو آپ نے ورک کیا ہے خان صاحب کو آپ نے کل سارا بتایا ہے تو خان صاحب آپ کے اوپر کیا اتفاق کرتے ہیں اور جو نیا نام آنے جارہے اس سے آپ کو بھی اعتماد ملیا گیا دیکھیں بات یہ ہے کہ خان صاحب وائد لیوڈر ہیں جن کے مقبضہ کشمیر میں الو سی کے اس پار بھی لوگ فوٹو لگاتے ہیں ان کے آقویں اتجاج کرتے ہیں اور ان کے لیے نعرہ لگاتے ہیں تو خان صاحب کو حضرت کشمیر کی صورتحال کا بخوی علم ہے اور اس میں جب مسائلیں ہمارے بلکل ہماری ڈیبیٹ ہوئی اور ہم یہ جب پولیجکل پارٹی ہوتی ہیں ان کی پارلیمنی پارٹیز کے جب اجلاس ہوتے تھے وہ سارے پروز انڈ کھول ڈسکس کرتے کہ اگر ہم نہیں ہوں گے کل تو کوئی اور ہوگا کون ہوگا کیسے کرے گا ایک سے ایک بہتر لوگ ہوتے ہیں بہت شکریہ دی آپ گفت کو سننے دیں سردار تنمیر علیہ صاحب کی جن کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید تبدیلیاں نظر